موسیقی 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 خواتینوں حضرات آج ہم آپ کی دلچسپی کے لیے ایک دو بڑے امپارٹن قسم کے موضوعات پر بات کریں گے ان میں ایک موضوع جو ہے وہ انڈس وارٹر ٹریٹی کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے اور ایک جو اس وقت جو ہے وہ پانچ فیبرری کو جو ہے جب آپ یہ شو دیکھ رہے ہوں گے غالباً تو پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی جو پاکستانی یا کشمیری کیمیونیٹی ہے وہ ایک سالیڈیریٹی دے بنا رہی ہے کشمیر کے ساتھ تو یہ دونوں بڑے امپارٹنٹ ایشو ہیں پہلا ایشو جو ہے انڈس وارٹر ٹریٹی کا یہ کیوں امپارٹنٹ ہے کہ یہ ابھی جو ہے وہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں یا واشنگٹن میں کے جو انڈین ڈیپلومیٹک الکے ہیں انہوں نے بڑی خاموشی سے جو ہے وہ انڈس وارٹر ٹریٹی سے نکلنے کے لیے یا اس میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ بات چیز شروع کر دی ہے مختلف ڈیپلومیٹک الکوں سے اگرچہ یہ خبر ایز وی سپیک کوئی بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہی ہے کسی بڑے اخبار میں نہیں آئی ہے لیکن یہ برحال ایک خبر ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں چونکہ یہ جو خبر ہے اس حوالے سے ماضی میں یعنی جب سے اندستان میں بارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت آئی ہے دوبارہ اور جب سے موڈی صاحب جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا ڈراسٹک سٹائل آف پالیٹکس اختیار کیا ہے تو پیہ در پہ ایسی خبریں آ رہی ہیں جن پہ پہلے کوئی یقین نہیں کرتا اور ہم جیسے جو میڈیا پیپل ہیں وہ اس پہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے موڈی صاحب نے یہ ارادہ کر لیا ہے یا کوئی ایسی خبر ہے بی آئیندہ سین کے کسی ایسے کام کے لیے بات ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی اب اس کی لمبی چوڑی مثالوں میں جانے کی ضرورت نہیں میں آپ کو پانچ آگست والا واقعہ یاد کرا دیتا ہوں کہ اس وقت جب یہ خبر لیگ ہوئی تھی ہم لوگوں نے اس پہ ڈسکس کیا تھا تو اس وقت بڑے بڑے سکالر اور دانشور اور لیگل مائنڈ اور جیوریس جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو ایمپاسیبل ہے یہ جو دفعہ تھری سیونٹی یا تھارٹی فائب ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد پھر جب ہندوستان میں جو ہے وہ یہ بابری مسجد والا ایشو آیا اس پہ بھی لوگوں کی یہی رائے تھی اس کے بعد یہ اب جو آ رہا ہے جو بل کے حوالے سے سیٹیزن بل جو امنمنٹ بل ہے یا راجسٹریشن کا جو قانون ہے اس کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ وہ کوئی نہیں سکتے کہہ رہیں گے تو یہ ہو جائے گا پتہ نہیں قیامت آ جائے گی تو اس لیے جناب جو ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب اس کے بعد یہ اگلا جس کو اب ہم نے کہا ہے کہ مہدی صاحب کا جو نیکسٹ آہ ٹارگٹ ہے وہ اندس آہ جو ہے وہ وارٹر ٹریٹی ہے تو اس کے جو ہے وہ مختلف گراؤنڈز ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں یہ پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہو رہا ہے کہ اندس وارٹر ٹریٹی پہ ہندوستان کی طرف سے اس سے نکلنے کے لیے یا اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے یا اس میں کوئی مزید ٹرمز اور کنڈیشنز جو ہیں وہ آہ ڈالنے کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے بلکہ یہ شروع سے آہ سکسٹیز سے لے کے جب سے یہ آہ مائدہ سائن ہوا تھا نائنٹین سکسٹی میں یہ مائدہ سائن ہوا تھا کراچی میں اس وقت جو ہے پندر دوار لال نیرو اور اس طرف سے جو ہے وہ ایوب خان جو تھے جنرل ایوب خان نے یہ سائن کیا تھا اور ورلڈ بینک نے اس میں جو ہے باتورے ایک تھرڈ پارٹی سمیلیں کے اس پہ سائن بھی کیے تھے اور ایک طرح کا رول بھی پلی کیا تھا تو تیب سے یہ مائدہ جو ہے اس کے بارے میں بڑے دونوں پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو ایک بہتی عجیب و غریب قسم کا مائدہ سمجھ جاتا ہے جس نے سروائیو کیا انڈیا پاکستان کے درمیان تین چار بڑی خوفناک جنگیں اور کہیں ایک پراکسی لڑائیاں اور کہیں ایک دفعہ جو تعلقات میں نشیب و فراز آیا اس کے باوجود یہ جو ہے مائدہ اس نے سروائیو کیا اس کے بارے میں یہ ایک بات ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مائدے کو ایک انٹرنیشنلی بھی بڑا جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا گیا اور کچھ لوگوں کے لیے یہ حیرت کی بات بھی رہا امریکی صدر جو تھا آئیزن آور اس نے اسی مائدے کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ایک برائیٹسٹ سپارٹ ہے ان ای ویری ڈیپریسیف ورلڈ کہ جس میں کوئی کام اچھا ہو نہیں سکتا یا نہیں ہوتا اس میں جو ہے اس طرح کا ایک مائدہ جو اتنے سیکسسفل طریقے سے چل رہا ہے اور اتنا کمپلیکیٹر قسم کے وارٹر سسٹم کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کامیاب رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو اس میں جو اندستانی پائنٹ آف ویو سے بہت سارے لوگوں کو شروع سے ہی اس مائدے پہ اتراز رہا ہے ان کا خیال تھا کہ پاندت جوارلال نیرو نے جیسے اور کچھ معاملات میں ہیں جس میں کشمیر تھی یا کچھ اور معاملات تھے جس طرح ایک فراخ دلی کا یا ضرورت سے زیادہ جس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپیزمنٹ کا ثبوت دیا اور انہوں نے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کو خوش کرنے کے لیے جو مائدہ کیا یہ احقیقت میں جو ہے وہ انڈیا کے مفاد میں نہیں ہیں لیکن چونکہ یہ مائدہ اس طریقے سے ہوا کہ ایک انٹرنیشنل سالس جو ہے ورلڈ بینک اس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بہت سارے دوسرے پہلو بھی ایسے ہیں کہ اس کے لیے انڈیا سے نکلنا جو ہے وہ آسان نہیں اور جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ انڈیا کا اس سے نکلنا آسان نہیں ہے یہ بالکل وہی لیگل دلیل دیتے ہیں جو کہتے تھے تھے کہ تھری سیونٹی فائیو اور تھارٹی فائیو ختم نہیں ہو سکتا اور یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ کشمیر کی سیچوئیشن میں ایک ڈراسٹک چینج ہے اور ڈراسٹک چینج اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اقوام مطیدہ میں اس پر قراردادیں موجود ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیون جو ہے وہ شملہ مائدہ ہے بہت سارے دوسرے بائی لیٹرل مادوں میں یہ کلیرلی جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے کہ کشمیر کی سیچوئیشن میں کسی قسم کی جو تبدیلی ہے وہ دوسرے فریق کے مرضی کے بغیر نہیں کی جا سکتی یعنی یک طرفہ یونی لیٹرلی سیچوئیشن کو چین نہیں کیا جا سکتا خوصاً یونائٹی نیشن کی اقرارداد میں کلیرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوکل ایڈمنسٹریشنز ہیں بندوبست ہیں انڈیا اور پاکستان میں اس میں جو ہے وہ تبدیلی نہ انڈیا نہ پاکستان لاسکتا ہے لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اس طرح کی قراردادیں اپنی جگہ اس طرح کے مائدے اپنی جگہ لیکن یہ تب تک چلتے ہیں جب تک جو ہے ان کے دونوں فریق چلانے کے لیے راضی ہوں جب کبھی بھی کسی ایک فریق کا اس جس لائک ڈیوورس کہ شادیاں جو ہے نا آپ کی اس وقت تک چلتی رہتی ہیں جب تک آپ چلاتے رہتے ہیں خوشی سے یا مجبوری سے جو ہی ایک فریق جو ہے اس کا سر گھوم گیا تو پھر آپ جو مرضی کر لیں اس پہ کتنا لیگل ایکسپنس ہے کتنی سردردی ہے کتنا پینفل پروسس ہے کوئی نہیں دیکھتا تو یہ ہم نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل ہی ہم نے خود دیکھا کہ ایس وی سپیک دیس یئر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے پید پی یکے بعد دیکھ رہے چار تین چار انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں ان سے وہ نکل گئے یہ دنیا کی ساری ٹریٹیز جو ہیں ان کا جو اردگرد جو جوریسڈکشن ہے لیگل اور جو ان کے اردگرد لا ہوتا ہے وہ تقریباً ایک ہی ہوتا ہے اس میں کوئی آپ نے اگر اپنی طرف سے کوئی کلاس ڈالی ہوئی ہے تو الگ بات ہے ورنہ ایک انٹرنیشنل لاف ٹریٹیز ہے جو اس کو منیٹر کرتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کے تو ملک جو ہے اپنے انٹرنیشنل افیرز کو ریگولیٹ کرتے ہیں یا ٹریٹیز بناتے ہیں اور جب کبھی کوئی خلاف برزی ہوتی ہے یا یک طرفہ طور پہ اس کا بریچ ہوتا ہے تو پھر وہی لاز جو ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بائی لاز نہیں ہیں تو پھر وہی لاز اس پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں پھر اس کے جو راستے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں جو سب سے بڑے راستے ہیں انٹرنیشنل ادارے ہیں آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں چلے جائیں یونائٹی نیشن میں کوئی قرارداد لے گیا ہیں اس طرح کی جو ایک ڈیپلومیٹک سٹرگل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکن جب ایک فریق جو ہے جس کے پاس طاقت بھی ہے ویلنگ بھی ہے ریڈی بھی ہے اور کیپیبل بھی ہے آف ڈوئنگ سنگتنگ تو اس کو پھر اس طرح کے طریقے سے اگر روکا جا سکتا ہو تو ٹرمپ صاحب نے یہ جو مائدے نکلے جو ٹرانس ایٹلانٹک جو ٹریٹی تھی اس سے نکل گئے یا کیوٹو ٹریٹی ٹریٹی سے نکل گئے جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر کا باعث بن سکتی ہے یا اس طرح کے بڑے بڑے ڈیسیجن جو بڑی محنت کے بعد اور بڑے جو ہے وہ گورو فکر کے بعد ہوئے کنکلور ہوئے تھے اس سے نکل گئے تو اس لیے جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب اندستان جو ہے وہ اندست و آٹر ٹریٹی کو نہیں چھیڑ سکتا ہے وہ اس سے نہیں نکل سکتا چونکہ اس کے اردگرد بڑا ایک انٹرنیشنل لیگل نیٹورک ہے اور اس میں جو ہے یہ ان کے لیے ایک پرابلم ہو جاتا ہے اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ ایس وی سپیک وی ایف سین کہ کس طرح جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کیا کسی نے نہیں روکا اور کوئی ملک جو ہے جس کے پاس اپنے آپ کو اپنے بارڈرز کو ڈیفنڈ کرنے کی طاقت ہے اور انٹرنیشنلی اپنے آپ کو آئیسولیٹ انہیں سے بچانے کی صلاحیت ہے وہ کوئی بھی ٹریٹی جو ہے اس سے نکل سکتا ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا شور شرابہ ہوتا ہے کچھ باتیں ادھر دھر ہوتی ہیں لیکن فائنلی جا کے تو بات جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے یہ جو ہے کوئی بڑا میں نہیں سمجھتا کہ ایک فیکٹر ہے کہ جو کہ موڈی صاحب کو اس ٹریٹی کو ختم کرنے یا اس کے لیے کوئی نئی شرائط جو ہیں وہ ٹیبل پر رہنے سے روک سکتا ہے دوسرا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ارگرد یومینیٹیرین بڑا ایشو ہے یومینیٹیرین ایشو یہ ہے کہ جی پاکستان میں بیس کروڑ لوگ ہیں جو کہ پہلے ہی وارٹر شارٹیج کشکار ہیں کربل کے وارٹر کرائیسز کہنا چاہیے اور وہاں پہ ایک یومینیٹیرین پہلو یہ ہے کہ انڈیا ان پاکستان آفٹر آل یہ ایک ہی ملک تھا ایک ہی قسم کے لوگ ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنے پڑوسی ملک کی جو ہے وہ پانی بند کر دیں اور برس اگیر کے کلچر میں کسی کا پانی بند کر دیں جو ہے وہ ایک طرح کا ایتھکلی ایک ایسا عمل سمجھا جاتا ہے جس کے لیے ان کو بہت بڑا کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور انٹرنیشنلی اگر ان کے پاس کوئی گوڈ ویل ہے کسی طرح کا کوئی ان کے جو ہے وہ اچھی سوچ کہیں موجود ہے تو وہ اس کو ڈیمیج انہیں کا خطرہ ہے اور انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ ٹوٹلی ان کے خلاف ہو جائے گی چونکہ اس طرح جو ہے وہ اتنی ایسنشل ضرورت جو ہے کسی ملک کے شہریوں کی بند کر دینا اور ان کو بھوک پہ مجبور کر دینا یا پیاس پہ مجبور کر دینا یا ڈراوٹ اور اس طرح کی دوسری جو ڈیزاسٹر کے لیے مجبور کر دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو انٹرنیشنل کیمیونیٹی بہت برے طریقے سے جو ہے وہ اس کی مضمت کر سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ انڈیا ایک بڑی دیوار سے لگ سکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں ورڈ بینک بھی شامل ہے اور ورڈ بینک ظاہر ہے اس میں ایک بنیادی فریق نہیں لیکن ایک امپارٹن ترین پارٹی کے طور پر شریک اس لیے ہے کہ اس نے ایک ایک شک کو اور ایک ایک چیز کے پراسس میں پورے طریقے سے بلکہ اسی کی وجہ سے یہ ٹریٹی جو ہے وہ کنکلوڈ ہوئی تو اگر پاکستان جو ہے انڈیا اس کی خلاف برزی کرتا ہے اور پاکستان اس کو لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا جاتا ہے یا کسی اور ادارے میں اس کو لے کے جاتا ہے تو اس میں پھر ورڈ بینک کی طرف سے ان کو بہت ہیوی ویٹ قسم کا جو ہے حمایت ملے گی جس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا یہ کیس ہار سکتا ہے چنانچہ یہ جو ٹریٹی ہے اس کو توڑ کے تو پھر یہ ساری شرمیندگی اٹھانے کے بعد اور جائے گا انسائی کے بعد واپس اس کو اگر تسلیم کرنا پڑے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا اس لیے انڈیا جو ہے یا مہدی صاحب یہ رسک نہیں لے سکتے یہ تیسرا بڑا جو ہے ان کا آرگومنٹ ہے جس کا جواب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ اس سکیل پہ دیکھیں تو تھرٹی تھری سیونٹی اور تھارٹی فائیو کا خاتمہ بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی جو لوگ رد عمل کے اندیشیں ظاہر کر رہے تھے انٹرنیل ویدن کشمیر اور ایکسٹرنیل انٹرنیشنلی وہ کوئی اس سے کہیں زیادہ تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر ایک ایسا ایشو تھا جس پہ کہیں سالوں سے کام ہوا ہوا ہے اس پہ بہت باری قسم کی انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے بلینز اف ڈالرز جو ہیں مصرف کر کے ڈیپلومیٹک الکو میں ایک نیریٹیو ڈیولپ ہوا ہوا تھا اور ایک پیبلک اپنین ایک بنی ہوئی تھی تو اس میں اس طرح کا جو ڈراسٹک ایکشن تھا اس میں اس سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے خلاف تو اتنا بڑا رد عمل ہوگا کہ بارتی آجنتہ پارٹی یا موڈی صاحب جو ہے وہ یہ رسک نہیں لیں گے لہٰذا یہ بالکل سیم آرگومنٹ ہے کہ انہوں نے رسک لیا جو رد عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں کشمیر میں اس کا جو فیزیکل ڈیمیج ہوا کتنے لوگ مارے گئے کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے یا اس میں کتنے جلسے جلوس نکلے یہ سارے سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں وہ کچھ لوگ جو ہے وہ تیس سے لے کے تو اسی تیک یا سو تیک کے لوگ بتاتے ہیں جو اس پورے عرصے میں آگست سے لے کے تو جو ہے وہ اب تیک جن کی جان چلی گئی یا جو زخمی ہوئے برے طریقے سے یا اس طرح کا ہوا وہ ان کی تعداد اس طریقے سے بتائی جاتی ہے جو کہ یہ اتنا بڑا ایک ایکشن تھا کہ ایسے ایکشن میں کہیں دفعہ سو دیر سو آدمی تو ایک دن میں بھی جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے اگر انڈس وارٹر ٹریٹی کے خلاف اس طرح کا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یا انڈس تان یہ ٹریک کرتا ہے کہ ہم اس سے نکلیں گے تو جلوس تو اس کے خلاف کوئی نکلے گا نہیں چونکہ ظاہر ہے جلوس اگر کوئی نکلا بھی تو پاکستان سے جلوس ہوگا جس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا لیکن انٹرنیشنلی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے سوائے پاکستانی کیمیونیٹی کے کچھ لوگ جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ کہیں کوئی جلسہ جلوس کریں آدھر وائز یہ نہیں ہوگا کہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی اس کے خلاف کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کریں تو یہ اس پہلو ہیں اس کے یہ سارے تو ان کی موجودگی میں جو اس کا آخری جو آرگومنٹ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ پانی بند کرنا جو ہے یعنی ٹریٹی سے نکل جانا ایک ایکٹ آف وار ہے سمجھ لیں یہ اعلان جنگ کے مترازف ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اعلان جنگ بہت پہلے سے ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان گزشتہ چھ مہینے سال سے جو کچھ چل رہا ہے یہ پلواما انسیڈنٹ کے بعد جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس طرح وہاں پہ ملیٹنسی ہوئی ہے یا جس طرح پھر وہاں پہ جو ہے وہ ملیٹری ایکشن ہوئے ہیں راستہ بارڈر اور جس طرح کے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے مار دیئے یا اتنے گرا دیئے تو ان سب کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کو آپ ایکٹ آف وار ہی سمجھ لیں تو اگر کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہی وارٹر جو ہے وہ روک دیا جائے گا ٹریٹی کینسل کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا تو پاکستان جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے گا چونکہ یہ ایکٹ آف وار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے سیچویشن یہی ہے اور جیسا کہ پاکستان کی لیڈرشپ جس میں کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر شامل ہیں انہوں نے بارہ آزار کیا کہ ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہم کسی طرح کی جنگ لینے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ اس کے لیے تیار ہیں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان کے جو بڑے بڑے ایکنامک ایکسپرٹس ہیں معاشیات ہیں پولٹیکل سائنس کے معاری لوگ ہیں جو ہے وہ سائنس آف وار جو جانتے ہیں وار سائنس کے جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو بیلنس آف پاور ہے اس میں جنگ کا جو کوسچن ہے جس کا کوئی کوسچن ہے نہیں تو وہ جو ہے تو اس حوالے سے اب یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی ویسے وہ ہو جائے گا البتہ اس میں ایک جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس وہ انفراسٹریکچر نہیں ہے کہ جس کے لیے جو ضروری ہے پانی روکنے کے لیے چونکہ یہ ملینز آف جو ایکر آف جو ہے وہ وارٹر کا یہ تعداد ہے مقدار ہے اس کو اس طریقے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی فسیلیٹیز چاہیے جس میں ڈیم ہو گئے یا سٹوریج کے طریقے ہو گئے اور ظاہر ہے ان چیزوں کو بلڈ کرنے کے لیے پھر ایک بہت بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس میں سالیں لگتی ہیں یہ اچانک اعلان کرنے سے ایسے نہیں ہوتا لیکن ٹریٹی سے نکلنے کے بعد ایسی ایکٹیویٹیز انڈیا ضرور شروع کر سکتا ہے کہ مثلا ڈیم بنانا یا دریاؤں کا رخ موڑنے کی کوشش کرنا یا پانی کا وہ استعمال جو اس کے اپنے اس مائدے سے باہر ہے یہ ساری چیزیں اگر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ ڈسٹرمنس تو پاکستان کے لیے تو کریئٹ ہو جاتی ہے چونکہ پاکستان جو پانی استعمال کر رہا ہے اس کا اگر ٹین پرسنٹ بھی انڈیا استعمال کر لیتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک سیریس ان ویری ڈیمیجنگ قسم کا ایک مسئلہ بن سکتا ہے اور اس ملک کے اندر جو ایک سریعت ایک بہت بڑی تعداد میں سکسٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ذراعت سے اور ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں اور پانی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی زندگی اور موت کا سوال جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے یا یہ ایک ایسا اتھیار ہے جس کو استعمال کر کے تو پاکستان کو جو ہے وہ مجبور کیا جا سکتا ہے اگر اس طریقے سے دیکھا جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے جو اختلافات ہیں یا ان کے درمیان جو ایک طرح کا جو ہے وہ وار لائک سیچوئیشن ہے یا ایک طرح کی جو تینشن ہے اس کو ڈیفیوز کرے اور ان کی جو مذاکرات کے حوالے سے ان کے درمیان جو اختلافات ہیں یا جو بھی چیز ہے ان کو جو ہے وہ تہہ کرے لیکن ایس وی سپیک فر دیٹ حالانکہ یہ بہت بڑی تھریٹ ہوگی اور یہ تھریٹ جو ہے ایٹ کود بھی جو ہے وہ گیم چینجنگ قسم کی جس کو آپ کہتے ہیں تھریٹ ہو سکتی ہے اب یہ اپ ٹو دا پاکستان کے جو اہل اقتدار ہیں یا ارباب اختیار ہیں یا دانشور ہیں یا جو ان کے ڈیسیجن میکر ہیں پالیسی میکر ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں یعنی یہ دشمنی اور نفرت کی جو دوڑ ہے اور مقابلے کی دوڑ ہے کیا اس میں کانٹینیو رہنا اور بار بار اس طرح کی خوشفہمیوں میں مبتلا ہونا اور اس طرح کرنا کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اور پھر وہ ہو جائے اور اس کو بوتنا یہ ٹھیک ہے یا وہ اپنی پالیسیوں کو کچھ اس طریقے سے الائن کریں کہ اس خیطے کے اندر ایک تبدیلی آئے اور وہ تبدیلی پازیٹیو ہو جس میں امن کا ایک نیا جو ہے وہ دور شروع ہو ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو اور نفرتوں کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا جائے ایک اس کا سلسلہ یہ ہمارا جو دوسرا آج کا موضوع ہے وہ اسی سے جڑا ہے چونکہ جب ہم یہ امید کا اظہار کرتے ہیں کہ برس اگیر کے اندر امن کا سورج بھی تلو ہو سکتا ہے بالکل ہی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے یا نا امیدی اور ڈیپریشن کی فار ایوری قیفیت نہیں ہے آخر وہاں پہ انسان بستے ہیں جن کو انسانی ضروریات کی ضرورت ہے جنہوں نے انسانوں کی طرح زندہ رہنا ہے جنہوں نے اپنے بارے میں اور اپنے فیوچر فیوچر جنریشن کے بارے میں سوچنا ہے تو وہ امن کو قطن رید نہیں کر سکتے دنیا میں امن واحد اور پہلا اور آخری آپشن ہوتا ہے اگر آپ نے ترقی کرنی ہے دنیا کی کوئی کام جو ہے وہ جنگ اور ترقی دونوں کو بایق وقت جو ہے وہ نہیں چلا سکتی خصوصا اپنے نیبرز کے ساتھ تو اس حوالے سے یا تو اس قضیہ کو مٹایا جائے یہ راستہ اختیار کیا جائے کہ امن کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو لیکن اس کی کے ساتھ ساتھ ہمیں مایوسی اور ناومیدی کیوں ہوتی ہے کہ اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کشمیر کے نام پہ سالیڈیریٹی ڈے بنایا جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ سالیڈیریٹی ڈے بنانا کوئی بوری بات نہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ ہم کشمیریوں کے لیے بہت بڑا طوفہ ہے بشرتیہ کہ یہ ایک پرخلوس مابت اور امن کی خاشات پہ مابنی کوئی سالیڈیریٹی ڈے ہو لیکن یہ جو سالیڈیریٹی ڈے پانچ فیبریری کو بنایا جاتا ہے یہ بالکل اس کے بریکس ہے یعنی یہ ایک اس کے بریکس ایک میسج ہے جو تباہی بربادی اور ایک عوالے سے جو ہے وہ خون خرابے کا میسج ہے اس کی وجہ بہت ساری ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس دن کا اسٹاریکل اوریجن ہے ہر دن کا اس طرح کے جو دن آپ بناتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں اتجاج کرتے ہیں جشن بناتے ہیں تو اس کا کوئی تاریخی وجوہات ہوتی ہیں اس دن کا جو ہے یہ پانچ فیبریری انیس سو نوے کو پہلی بار جب یہ دن بنایا گیا تھا تو یہ پاکستان کی ایک فنڈامنٹلسٹ جو اسلامیسٹ آرگنائزیشن ہے جماعت اسلامی اس کے اس وقت کے جو لیڈر تھے قاضی حسین احمد یہ ان کا انیشیٹیو تھا قاضی حسین احمد نے کہیں سال تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بینظیر نے بنایا بینظیر کا لوگ اس لیے نام لیتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نام میسیوز ہوتا ہے وہ اس لیے ہے کہ بینظیر اس وقت پرائیم نیسٹر آف پاکستان تھی لیکن یہ اس طرح کے دن بنانے میں یا ان دنوں کا انتخاب کرنے میں یا ان دنوں کے لیے لابی کر کے تو سرکاری سطح پر اس کو بنوانے میں جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کا نہیں بلکہ دوسرے جو سیاسی پارٹیاں اور اس طرح کے انٹرسٹ گروپ میں کہوں گا جن کا براہ راست کشمیر کے اندر انٹرسٹ انوال تھا اور وہ تھے پرو اسلامک رائٹ ونگ فنڈامنٹلسٹ فورسز جن کا دہشت کردوں کے ساتھ اور ملیٹنسی کے ساتھ بہت قریب کا تعلق تھا اب اس کی بیکراؤنڈ کیا تھی کہ اس وقت جو ہے وہ تحریک کشمیر کے اندر کافی عروج پر تھی اور اس میں ابھی جو ہے وہ تازہ تازہ ایک اتضاد شروع ہوا تھا خود کشمیر کے اندر لینے والی جو کفتیں تھی ملیٹنڈ تھے یا پولٹیکل لوگ تھے واضح طور پہ ان میں تقسیم کا ایک عمل شروع ہوا تھا وہ تقسیم کا عمل کیوں شروع ہوا تھا کہ بنیادی طور پہ وہاں پہ جو تحریک پہلے جن لوگ کے آدمی تھی وہ سیکولر لوگ تھے اور وہ کشمیر کی خود مختاری آزادی کی بات ضرور کرتے تھے لیکن ان کی اس آزادی اور خود مختاری کے پیچھے وہ اندستان کے خلاف جو نفرت اور دشمنی کا پہلو ہے اس سے زیادہ اپنی وطن پرستی کا پہلو جو ہے وہ زیادہ حاوی تھا دوسرے الفاظ میں ان کی تحریک جو ہے وہ مکمل طور پہ مذہب کے رنگ میں رنگ اس پہ ضرور تھا لیکن وہ مکمل طور پہ مذہب کے رنگ میں رنگی ہوئی کوئی بنیاد پرست تحریک نہیں تھی لیکن اس وقت جو ہے جو قوتیں تھی پاکستان میں جو ڈسیجن میکر تھے پالیسی میکر تھے اور جو اس تحریک کے ہنڈلر تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ تحریک ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور چونکہ یہ ایک جنون تحریک ہے تو کسی بھی جنون تحریک کو اس طرح کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ایک حد تحقی سپیس دیتی ہیں اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے قادبود سے زیادہ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ پھر ان کے اوپر جو ہے مختلف قسم کی پابندیہ لگانا شروع ہو جاتے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اسلامی فنڈامنٹلسٹ آؤٹفٹ تھے ان کی سپورٹ کرنی شروع کر دی جس میں یہ سارے جو ہے عزب المجاہدین جیش مامن دوسرے کہیں ایک سو کچھ گروپ تھے کوئی نام لے لیں اسلامی تاریخ کا ان کے نام پہ ایک گروپ وہاں تھا حرکت انسار فلان تو ان کو جب ایجنسی نے سپورٹ کرنی شروع کی تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک پولٹیکل موبیلائزیشن کی بھی ضرور تھی کہ ملیٹنسی آتھیار تو انہوں نے دے دیئے ان کو لنے کے لیے ناٹ آنلی اگینس دی پاپولر فورسز جو کہ اس وقت وطن کی بات کر رہی تھی بلکہ انڈیا کے خلاف ایک مذہبی جنون پیدا کرنے کے لیے اور کشمیر کے آزادی کے سوال کو دو قومی نظریہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور کشمیر کے اندر جمہوریت اور فریڈم کی سٹریگل کو جو ہے وہ علاقے پاکستان کی تحریک میں کنورٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کی سپورٹ شروع کی اس کے لیے انہوں نے ملینز آف ڈالر خرچ کیے اسلا خرچ کیا اور جب یہ فیبراری کا سال آتا تھا تو وہ جو اصل وطن پر اسکوفتیں تھی وہ مقبول بٹ گئے حوالے سے گیارہ فیبراری کو اس طرح کے دن بناتی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آتے تھے اس سے ایک پوری پولٹیکل موبولائزیشن ہوتی تھی اور وہ سارے لوگ پرو انڈیپیننس کی بات کرتے تھے تو ان کو ایک طریقے سے انڈرمائن کرنے کے لیے انہوں نے یہ پانچ فیبراری کا اعلان کیا چھے دن پہلے تاکہ اس کو پاکستان میں سرکاری سطح پہ بنایا جائے اور سرکاری سطح پہ سارے جو ہے وہ کشمیر پہ جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا کشمیر کو انڈیا سے لے کے پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یا کشمیریوں کو اسلام کے نام پہ مروانا چاہتے ہیں صرف بے گناہ یعنی میز کسی فائدے کے بغیر وہ پھر سب مل کے ڈھول پیتے ہیں کراچی سے لے کے تو مظافر آباد تک جو ہے وہ ریلیاں نکالیں ان ریلیوں میں جو ہے وہ اندستان کو گالیاں دیں اس کو بددعائیں دیں مسجدوں میں نمازیں پڑھیں اور اندستان کے خلاف دعائیں مانگیں اور اس کے بعد اسلامی فنڈامنٹلیزم اور جہاد اور محمد بن قاسم سے لے کر جو ہے وہ غز نبی اور دس اور دیٹس کے لے کے تو وہ سارے بڑھکیں ہیں اور قرآن شریف کی آیات کا جو ہے بے موقع اور غلط استعمال عدیز شریف کا تو ایک مذہبی جنون اور ایک ایسی طرح کی جنونی کیفیت پیدا کی جائے جس کی وجہ سے کشمیر کے اندر کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ تحریک کس کے آتھ میں اور کون اس کو چلا رہا ہے چنانچہ یہ مجبور ہو کے یہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی جو لوگ ہیں یہ پاکستان کی طرف سے جو ہینڈلرز ہیں ان کے ان کے ایجنڈے کو ایز ایٹیز فالو کریں چنانچہ یہ دن اس حوالے سے انٹروڈیوز ہوا ہسٹری کے اندر پانچ فیبری انیس سو نو بے بین حظیر بٹو کا پرابلم یہ تھا کہ ان کو دو تین طرح کی تلواریں ان پر لٹکتی تھی ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی تلوار تھی دوسری دہشتگردوں کی تلوار تھی اوپر سے یہ لوگ جو دہشتگردوں کے اس وقت سپوک پرسن بنے ہوئے تھے جن میں قاضی حسین امن غیرہ شامل ہیں ان لوگوں کی تلوار تھی اور وہ اکیلی جو ہے باکول عبیب جالب کے بیچاری نیتی لڑکی جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی لہٰذا ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان سے کم از کم جان چھڑھانے کے لیے انہوں نے ان کے بہت سارے ایجنڈے جو ہے متسلیم کی ان میں ان کی ایک مظافرہ بات جا کے تقریر بھی تھی بڑی خوفناک قسم کی تو وہ انہوں نے ان کے اس مطالبے کو جو کہ بنیادی طور پر ایک غلط مطالبہ تھا اور جو ریالی کشمیری عوام کی جو سٹریگل فار فریڈم ہے اس پہ ایک بریزن قسم کی اٹیک یعنی ایک ایسی خوفناک قسم کی اٹیک تھی جس نے اس تحریک کو نہ صرف ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بلکہ اس کو مکمل طور پہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ راستے سے اٹا دیا یعنی یہ اس تحریک کا قتل سادہ زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ اٹیک کی اس کے بعد ظاہر ہے کہ سرکاری سطح پہ جب گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف ازاد کشمیر اور ان کے سارے جو ہیں وہ یہ پیادے یہ سارے ملک اہرسال جو ہے وہ تب سے لے کے آج تک یہ دن بناتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن وہ جمع ہو کے تو اندستان کو دعوت دیتے رہے کہ آپ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے اس پر قبضہ کر لو اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پانچ اگست کا عمل کیا ہے مودی صاحب نے یہ ری ایکشن تھا ان لوگوں کی یہ بے بنیاد قسم کی بڑھکیں بے بنیاد قسم کے دعوے جاد کے جو ہے وہ جالی قسم کے اور بے بنیاد دعوے جس میں کوئی خلوص کوئی حقیقت جو ہے وہ انوال نہیں ہے جھوٹے قسم کے دعوے کر کے کہ ہم جاد کر دیں گے شاہد کر دیں گے شاہد ہو جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی طریقے سے ایک مذہبی جنونیت اور فرقہ واریت پھلا کر کشمیر کے اندر جو ہے وہ تحریک کو اس طریقے سے جو ہے وہ کنفیوز کیا تو یہ اس میں آپ سمی لیں کہ پانچ فیبرری جو ہے جیسے عمل لیں خود پانچ فیبرری کے یہ جلوس اور اس کی تقاریر اور جیسے عمل کی وجہ سے مودی صاحب نے یہ ڈیسیجن کیا کہ کشمیر کو ہی ٹیبل سے اٹھا دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس رہی اب آکے جب آپ اس سال یہ پانچ فیبرری بنا رہے ہیں تو اس وقت جمہو کشمیر میری اطلاع کے مطابق لیگل سپیکنگ جو ہے وہ انڈیا کی یونین ٹیریٹوری کا حصہ ہے یونین ٹیریٹوری ہے اندرستان کا حصہ ہے لیگلی انہوں نے ڈیکلیئر کیا اس کی جیسٹیفیکیشن کیا ہے یا نہیں یا اس کی جیوریٹک یا لیگل وجوہت کیا ہیں یہ ایک الگ بیس ہے لیکن ایز ویڈ سپیک اندرستان کے کانسٹیجوشن میں جمہو کشمیر جو ہے وہ یونین ٹیریٹوری ہے اس نام کی ریاست اب وہاں پہ اگزیس نہیں کرتی اس کے نقشے چینج ہو گئے اس کا تاریخ تینج ہو گئی ہے اس کا جغرافیہ بھی چینج ہو گیا تو یہ نتیجہ ہے یہ ان بار بار حملوں اور اٹیکس کا جو اس سائیڈ سے ہو کے تو اسلامی بنیاد پریس کفت مل کے تو بار بار کرتی تھی جس کے جواب میں انہوں نے کشمیر کو آزاد کرانا تو دور کی بات رہی بیچاروں کی جو آزادی پہلے سے حاصل تھی ان کو اس سے بھی فارق کرا کے تو فار ایور جو ہے اس مسئلے کوئی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا یہ ہماری پانچ ہزار سالہ پرانی ریاست جو ہے اس کا وجود اس کی تاریخ اس کا جغرافیہ سب کچھ بدل گیا اس سے بورا کسی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے لیکن اس سے کوئی سبق آصل کرنے کے بجائے اور کشمیریوں کی جان چھوڑنے کے بجائے اور ہمیں اپنے حال پہ رہنے دینے کے بجائے اب انہوں نے ایک نئی باتی جلا دی ہے اور یہ کل پانچ فیبرری میں آپ تقریریں سنیں گے وہ نئی باتی کیا ہوگی کہ ہم ہندوستان کو نیست و نابود کر دیں گے ہم عظیم قوم ہیں اور ہمارا عظیم ماضی ہے اور ہمیں کوئی کیا شکست دے سکتا ہے حالوں کے شکست سامنے ہو گئی اس سے بڑی شکست کیا ہوگی کہ انہوں نے ہمارے موں پہ تماشا مار کے تو پوری ٹیریٹوری کو یہ اٹھا کے جیب میں ڈال دیا اسی کو کہتے ہیں اٹھا کے جیب میں ڈال دو اور یہ بڑھ کے مار رہے ہیں لوگوں کو نوجوانوں کو بیوکوف بنا رہے ہیں اور ان کو مستقبل سے کھیل رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور ہم تلواریں نیکے نکلنے والے ہیں اور جو ہی نکلے تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو جائے تو یہ جو وشفل قسم کی تھنکنگ ہے جالی دعوے ہیں اس کے نتیجے میں ہی تو یہ سب کچھ ہوا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کشمیریوں پہ آپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ آپ کشمیریوں کی جان چھوڑ دیں ان کو اپنے آل پہ رہنے دیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کے ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو یہ اندازہ ہونے کے بتائے وہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں get real اس کے بجائے وہ پھر حقیقت کو محسوس کریں اپنی زمین پہ پاؤں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا اس دردی سے کیا تعلق ہے اور اس تعلق کے تقاضے کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ مشرق مغرب اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور کان لگا کے آٹھ سنتے ہیں کہ کہاں سے گوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں گی یا ٹینکوں کی جو ہے اور توپوں کی گن گرہ جائے گی تو اسی کے ساتھ میں آج کی یہ گفتگو ختم کرتا ہوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تب کیلئے خدا حافظ موسیقی